اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میٹہ مدینہ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تحیدل سے خیر مقدم ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیر آئیکن ضرور پریس کر لیں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دلوں میں محبت کے لئے یعنی دلوں میں محبت کرنے کے لئے بہت ہی خوبصورت نقص بہت ہی خوبصورت تابعیز آپ حضرات کے خدمت میں لے کر حاضر ہیں اگر دو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے تو یہ تعویز ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور خاص طور سے یہ تعویز میع بی بی کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بہت زیادہ کام کرتا ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ تعویز جن دو لوگوں کو دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ تعویز لکھ کر پانی میں ملا کر ایک دن چھوڑ کر ایک دن پلانا ہے تو انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی خاص طور سے یہ تعویز میاں بی بی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے محبت کا پاورفل تعویز ساتھی ساتھ اس بات کا یاد رہے یعنی یہ بات ذہن میں رہے اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ اس تعویز کو جو ہے وہ جائز کام میں ہی لیا جائے یعنی کسی بھی طرح کا ناجائز کام میں اس تعویز کو نہیں لیا جانا چاہیے تو دیکھئے یہاں پر اس طرح سے یہ تعویز کا جو نقش ہے وہ تیار کر لینا ہے میں یہاں پر سیمبل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر کچھ آڑا تیڑا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو ایک اسکیل لے کر اس کو صحیح طرح سے ایک کاغذ پر بنا لینا ساتھی ساتھ میں اس کا شوٹ آؤٹ بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے اس کو آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکیں یا آپ اس کو چاہیں تو اپنے گھر پر بھی آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں بس ساتھی ساتھ آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے کہ ہم کو اس تعویز کو کس طرح فل کرنا ہے کس طرح سے اس تعویز کو بھرنا ہے کیونکہ تعویز کی ایک چال ہوتی ہے اور اسی چال کے حساب سے تعویز کو بھرا جاتا ہے تو اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے اور ساتھی آپ کو بتا دوں کہ اس تعویز کو جو ہے جائز کام میں ہی استعمال کیا جائے کیونکہ جائز کام میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد یہ تعویز کام کرے گا تو دیکھئے چال کے حساب سے میں آپ کو انگلس میں بتا رہا ہوں لیکن آپ کو یہ عربی میں بھرنا ہے ابھی تاکہ لوگ ہی سمجھ میں آ جائے ایک دو یہاں پر تیل اور یہ دیکھئے یہاں پر میں نے اس میں چار فل کر دیا میں نے آپ کو یہ انگلس میں لکھ دیا لیکن آپ کو عربی میں یہ بھرنا ہے سمجھانے کے لئے اس میں چھے بھر دیا اور اس والے باکس میں ہم کو ساتھ لکھ دینا ہے اس باکس میں ہمیں آٹھ لکھ دینا ہے اور یہ اوپر جو ہے نو لکھ دینا ہے اور بیچ میں جو ہے ہمیں اس میں دس بھر دینا ہے آپ کو اس کی چال کا یاد رہے یعنی جو سب سے چھوٹی سنکھیا ہوتی ہے اس کو ہم پہلے لکھتے ہیں جیسے ہم نے ایک لکھ دیا ایک کے بعد جو ہے اس میں دو تین چار اس طرح سے مرلک ایک دو تین کے حساب سے ہی بھرنا آئے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نو دس ایسا نہیں لکھنا تو میعہ بی بی کے لیے یہ تعویز بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ ان لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں یا کسی بھی بات کو لے کر دلوں میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان لوگ کے لیے بہت ہی اچھا تعویز ہے بہت ہی پاورفل تعویز ہے یعنی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور کافی لوگ کا یہ آزمایا ہوا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو یہ بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جائے تو اس کو صحیح طرح سے اور اچھا کر کے بنا لینا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس تعویز کو بنا سکتے ہیں اس نقش کو پلانا ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس نقش کو تیار کر لینا ہے لکھ کر اور اس کے بعد جو ہے ایک پانی میں ایک پوٹل میں پانی لینا ہے اور اس میں ڈال لینا ہے اس کے بعد جس کو بھی پلانا ہے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پلانا ہے یعنی اگر آپ نے آج پلا دیا تو آپ کل نہیں پلائیں گے پرسو پلائیں گے پرسو پلا دیا تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پلانا ہے وہ شخص آپ کا دیوانہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یعنی جس شخص کے بھی لیے یہ تعویز ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس شخص کو یہ تعویز پلانا ہے تو انشاءاللہ اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا بہت زیادہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی آپ کے لئے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی نوٹ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد ہی پلانا ہے اس چیز کا آپ لوگ کو خیال لگنا ہے ایک دن پلانا ہے پھر اگلے دن چھوڑ دینا ہے پھر اگلے دن پلانا ہے پھر اگلے دن چھوڑ دینا ہے اس طرح سے ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد پلانا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ کرے گا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے انشاءاللہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی تو بس یہی ہے کہ اس کا کسی بھی ناجائز کام میں استعمال نہ کیا جائے اس کو صرف جائز کام میں ہی لیا جائے کیونکہ جائز کام کے لیے جب ہم اس کو جائز کام میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نماز کی پاوندی ضروری ہے نماز کی پاوندی ضروری کریں نماز کی پاوندی لازمی ہے محبت کے لیے خصوصاً یہ تعویز ہے تو آپ اس کو صحیح طرح سے بنا لیں اچھا کر کے بنا لیں اچھا کر کے لکھ لیں انشاءاللہ تعالی اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا تو دلوں میں محبت کے لیے یہ تعویز ہے بہت اچھا تعویز ہے تو آپ اس تعویز کو ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں ایک مرتبہ ضرور بنایں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگ کے دل ٹوٹے ہیں وہ دل ضرور ملے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و آئے خیر میں یاد رکھیں